اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں تو آپ پاکستان میں ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس اس وقت انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کی سرویسز کی سہولت موجود ہے حکومت پاکستان نے آج سے پہر تین بجے تک کے لیے سوشل میڈیا کو بند کر دیا ہے اور کچھ شہروں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ کی فسیلیٹی بھی منقطع کر دی گئی ہے آج تقریباً گیارہ بجے کے قریب یہ فیصلہ اچانک سے لیا گیا بلکل all of a sudden تھا ministry of interior کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ آج گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک سوشل میڈیا بند رہے گا اور گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ سب تحریک لبیق پاکستان پر پابندی کے پیشنے در کیا گیا ہے کیونکہ آج جمعہ ہے اور رمضان المبارک بھی ہے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جمعہ کے بعد کوئی بڑا احتجاج بھی ہو سکتا ہے یاد رہے کہ کل حکومت پاکستان نے تیل پی کو بین کرنے کے بعد تحریک لبیق کو بین کرنے کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کل کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے اندر تحریک لبیق پاکستان کو تحلیل کرنے کی ایک جو ہے وہ ریفرنس بھی دائر کریں گے اس کے علاوہ کل رات کو تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ سعد رزی کا بھی ایک جو ہے وہ تحریری خط سامنے آیا جس کو حکومت کے جو ہے وہ وزیراعظم کے موون خصوصی شہباز گل صاحب نے شیئر کیا جو میں سعد رزی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے کارکنوں سے کہ وہ پر امن طریقے سے گھر پر چلے جائیں اور کانون کو ہاتھ میں نہ لیں تو گمان ہی کیا جا رہا ہے کہ اس سب کے بیک ڈراب کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا ہے ہمارے نامائنگار عبداللہ جان نے جب وزارت داخلہ سے اس حوالے سے کوئی وضاحت لینے کی کوشش کی کہ انٹرنیٹ کو بند کرنے کی کیا وجہ ہے تو ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا ان کے ایک اوفیشل جو عام طور کے اوپر بہت زیادہ فورت کمنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کوئی جو ہے وہ مبہم سا جواب دیا کوئی واضح طور پر نہیں بتایا کہ یہ کیوں کیا گیا صرف انہوں نے اس کی کانفرمیشن کی کہ یہ وزارت داخلہ کی طرف سے ہی کیا گیا ہے ہماری ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فورمز ہیں ان کو ہم گاہے با گاہے ہم ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو لیٹسٹ انفرمیشن پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے بہت فلحال کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تین بجے تک کے لیے سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے